نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رمار صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی لی آیوہ اللزین آمانو سلو علیہ و سلیم تسلیمہ صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا لکا صحابکا یا حبیب اللہ مولای صلی و سلیم دائما لغدا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمی والحبیب اللذی ترجا شفاعتو لکل حول من الاحوال مقتہمی رب شرحنی صدری ویسر لی عمری وحلن اقدتم من لسانی افکہو قولی بلغل علام کمالی کشفد جا بجمالی کسی در کا سوالی نہ ہوا تُو ہے یسرب کو مدینے میں بدلنے والا تُو ہے یسرب کو مدینے میں بدلنے والا تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات طلب ایک چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا اور تیرے گلشن میں کھلے پھول علی جیسے بھی تیرے جلگلشن میں کھلے پھول علی جیسے بھی باغ دنیا میں تجھ جیسا کوئی مالی نہ ہوا باغ دنیا میں تجھ جیسا کوئی مالی نہ ہوا اور آقا تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا کوئی غزالی نہ ہوا تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا کوئی غزالی نہ ہوا اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزن جیسا پھر ازانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی کبھی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری کوئی بھی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا پھر میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا زیوکار احباب آج اس گھر میں محفل ملاد سجی ہے کہ جس گھر نے ہمارے ساتھ اس وقت قدم اٹھایا کہ جب ہم چاہتے تھے کہ بارہ محفلے ہو جائیں تو مشکل تھا تو اس وقت برادر مکرم حاجی چوری محمد نظیر شفی صاحب ہمارے ساتھ سلے اور اس رنگے میں چلے یہ باتیں ہمیں تو دل کو سکون دیتی ہے نا کہ سی ون میں پانچ مرلے کے گھر کی ابھی دیواریں تھی ان کے اوپر پلستر بھی نہیں تھا اور کھڑکیوں کے اوپر ہم نے پردے لٹکائے تھے اور جیسے تیسے کر کے الحمدللہ تعالی ہم نے گھر کے اندر سرکار کا ملاد کیا اور الحمدللہ تعالی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہار غم سے رب نے بری کر دی آج ہم اپنے بھائی کو عزتوں کی اور دنیاوی منصب کے الحمدللہ کمال پہ دیکھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر بھی دل سے نکلتا ہے ان کے لئے خیر کی دعائیں بھی نکلتی ہیں اللہ ان کو اور اللہ تعالی ہمارے پیارے چھوٹے ویر بیٹے دانیال کو اللہ سلامت رکھے اور اللہ تعالی اپنے کرم سے اس گھر کو آبادی بھی عطا فرمائے اللہ تعالی ان کے لئے خیر فرمائے اب اب یہ تشکر کے کلمات کیونکہ میں نے وہ دن دیکھے ہیں تو وہ مجھے میرے ذہن میں آتے ہیں جب بھی میں آتا ہوں اللہ تعالی ان کو اب سلامت رکھے اور اللہ تعالی یوں ہی ہر اس شخص کو جو میرے آقا کا ذکر کرتا ہے اس کو اس کے گھر کو آباد و شاد فرمائے دوستو ملاد النبی کی یہ محافل میں نے ان میں میری ذاتی طور پر کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر دس سے پندرہ منٹ بھی آپ سے بات کر لوں تو وہ لمبی تقریر جو گھنٹوں پر محیط ہو اس سے یہ زیادہ قیمتی ہو جائے میرا ان محافل کو سجانے کا بنیادی مقصد اپنے سننے والے کی دل میں حضور کی محبت پیدا کرنا ہے حضور کی محبت پیدا کرنا ہے میرے پاس ہماری محفل کے ختم ہونے میں ایک گھنٹہ ٹوٹل ٹائم ہے بیس منٹ میرے اور چالیس منٹ کاری صاحب کے ٹھیک ہے جی تو یہ بیس منٹ میں میں وہ دو تین روایات آپ کو سنا دوں سب سے پہلی چیز جتنے بھی لوگ ہیں آج روٹین سے ہٹ کر چودری صاحب کے اہلے محبت بھی تشریف لائے ہیں تو ایک روایت میں اکثر سنایا کرتا ہوں وہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ حضور سے محبت کرتے ہیں نا تو اپنے میں دیکھ رہا تھا یہ بچے جھوم رہے ہیں نوجوان جھوم رہے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ تقریر میں بھی جھومتے ہیں یہ مزے کی بات بھی ہے اور اس دور میں تاجب کی بات بھی ہے الحمدللہ تقریر پر بھی خوش ہوتے ہیں نات پر بھی راضی ہوتے ہیں تو یہ سرکار کی محبت ہے اور اگر سرکار دوجہان علیہ السلام کی محبت ہے نا تو مطمئن ہوکے بیٹھئے پھر یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے زور سے کہیے سبحان اللہ پھر یہ محبت یک طرفہ بولیے یک طرفہ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ محبت کریں اور ادھر سے محبت نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری باد بہاری مدینہ میں داخل ہو رہی ہے جو لوگ باہر ہیں آپ وہی پہ سنتے جائیے تو جو بس رکھیے گا لوگ حضور کے استقبال کیلئے کھڑے ہیں وہ بھی جلوس تھا اپنی وسائل کے حساب سے اپنے وسائل کے حساب سے ہمارے محافل اور جلوس ہیں ہمارے وسائل کے حساب سے ٹھیک ہے جن کو کفن کے لئے کپڑا نہیں ملتا تھا اب ان کے گھڑوں سے جھنڈوں کی امید ہونا نہ رکھیں لیکن جہاں تک عشق کی بات ہے انہوں نے خجور کے شاخیں اتار کر انہی کو جھنڈے بنایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے جا آ محمد جا آ رسول اللہ محمد آ گئے اللہ کے رسول آ گئے اور کبھی کہہ رہے تھے تَلَعَ الْوَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوِدَائِ وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَائِ اور کہیں پہ وہ قبیلہ بنو نجار کی بچیاں کھڑی تھی جنہیں حفیظ زلندری کہتا ہے کہیں معصوم بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے حضور کی آمد پر خوشی کے ترانے گاری حضور نے سواری قریب کی ان بچیوں سے پوچھا بچیوں کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو کہا حضور گیت کہا رہی ہو فرمایا کیوں کیوں کا جواب نہیں تھا بچیوں کے پاس حضور نے جواب خود دے دیا کہا کیا مجھ سے محبت کرتی ہو چوری سب آپ محبت کرتے ہیں نا حضور سے آپ سب بیک اتنے معزز مہمان ہیں آپ کے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان کے چیروں پہ بھی مسکراہت ہے مزے کی بات عدرت تب ہی ہوتی ہے جب اللہ پیسے بھی دے اور سرکار کی محبت بھی رہے وگرنہ دو پیسے آئے نہیں دماغ خراب ہوا نہیں یقین جانی ہے تو مزہ تب ہی ہے کہ چار پیسے بھی آئے محبت بھی رہے وگرنہ حضرت عبدالعمن پر عوب سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی عثمان غنی سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی ٹھیک ہے لیکن ابو بکر صدیق سے بڑھ کر دولت کس کے پاس ہوگی رضی اللہ تعالیٰ بات کر رہا تھا سرکار نے خود جواب دی کہا کیا مجھ سے محبت کرتی ہو بچیوں نے کہا ہاں حضور آپ سے محبت کرتی آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں بولئے کہیے ہاں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں جب یہ کہا نا کیا مجھ سے محبت کرتی ہو کہا آقا ہاں ہم آپ سے محبت کرتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہا اللہ کی قسم اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو میں بھی تم سے محبت کرتا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں میں بھی تم سے محبت کرتا سرکار نے قسم کھا کے کہا میں بھی محبت کرتا رات جہاں بھی رہیں جہاں بھی رہیں سرکار سے محبت ضرور کریں بزوری صاحب کہتے ہیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آگئے ہیں اب آگے سنیئے ہمارا ایک سلسلہ جاری تھا حضور علیہ السلام کے شمائل مبارک پر اور شمائل مبارک میں سے حضور کا دست انور جی توجہوں میری طرف رکھیں گے نا تو میں آپ کو پتہ رٹی تقریب تو ہوتی نہیں میرے پاس آپ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں تو وہ جب تک توجہوں نہیں ہوگی میری باتیں نہیں ہو سکیں گی میری طرف دیکھتے رہیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے قدم مبارک کی کل برکتوں پر بات کی تھی پرسو آج حضور کے دست مبارک کی برکتوں پر بات کریں گے اور دو حدیثیں تین سنالوں تو میری بس بات ہو جائے گی اور میں سمجھ جاؤں گا کہ کام ہو گیا اور آپ کے دل میں بنیادی طور پر محفل ملاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گا حضور کی اور صحابہ اکرام یہ کیا کرتے تھے یاد رکھیے گا وہ ایسے نہیں بات کرتے تھے کہ بس ایک بات ہر آئی ہر ہو گئی ہے صحابہ بات اس انداز سے پہنچایا کرتے تھے کہ سننے والے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے ہم اسی سے سنا دیں یہی عدی شروع کر لیتے ہیں وہ یہاں میرے ہے تو نہیں لیکن ذہن میں آگئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے نکلے حدیبیہ کے مقام پہ پتا چلا کہ کافر تو جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں حضور نے وہاں رکھ کر کچھ مذاکرات کیے اسی دوران سے حوا کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تو جو ہے پانی گولی یہ تھوڑا سا بولتے رہی ہے ختم ہو گیا وہ ہاتھ آپ نے کاری صاحب کی باری میں کھڑے کرنے میری باری بس زبان چلانی ہے تھوڑی ٹھیک ہے بولیں تھوڑا سا پانی ختم ہو گیا صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں آگئے المختصت حضور کے پاس کہا آقا پانی ختم ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے برطن میں تھوڑا تھوڑا بھی پانی ہے تو لاؤ وہ برطن جمع کر کے کہ مشکیزے میں رکھے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک نے اپنی انگلیوں اس مشکیزے میں رکھے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے مشکیزے لوگ بھر لیتے ہیں پانی پیتے ہیں جانوروں کو پلاتے ہیں آٹے گھونتے ہیں سالن بناتے ہیں ضروریات کو پورا کرتے ہیں لیکن پانی ابھی بھی ختم نہیں ہوتا بات گزر گئی وقت چلا گیا اس کے بعد اگلا زمانہ آیا تابعین کا حضرت سیدنا جابر نے یہ روایت آگے سنائی تابعین کو اب وہ تابع جو ہے اس نے وہ منظر دیکھا نہیں تھا جیسے ہم نے نہیں دیکھا لیکن وہ حضرت جابر سے سن رہا تھا ہم نے حدیث سے سنا حضرت جابر بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوا پانی ختم ہو گیا تو سرکار نے ہاتھ رکھا پانی نکل آیا ہم نے مشکیزے بھی بھر لیے ہم نے آٹے بھی گند لیے جنروں کو بھی پلا لیا تو تابعین جو ہے وہ سوال کرتا ہے کم کن تم یوم ایزن جابر یہ تو بتا دیئے جس دن حضور نے پانی نکالا تھا نگلیوں سے اس دن آپ کتنے تھے اس دن آپ کتنے تھے دیکھیں نا یارا جہاں ہم اگر دو سو ہیں تو چوری صاحب دو سو کے لیے کھانا بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو تین دے گئے منا لیں گے چار منا لیں گے تو انہوں نے کہا کم کن تم یوم ایزن اس دن تم کتنے تھے جناب جابر کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ تو نہیں سمجھنا چاہ رہا کہ حضور نے کتنا پانی تھا جو حضور کی آتھوں سے نکلا تو آپ نے کہا کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ حضور نے بس اتنی نکالا تھا پانی تو جواب بھی دیا حضور کی عظمت بھی بیان کر دی آپ کہتے ہیں تھے تو ہم پندرہ سوئی تھے تو ہم پندرہ سوئی لیکن پانی اتنا تھا ایک لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی زیادہ پڑ جاتا یہ وہ انداز ہے جو صحابہ اکرام لے کے چلے تھے کہ امت کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت پیدا ہو امت کے دل میں آقا علیہ السلام کی عظمتیں اجاگر ہوں اور امت حضرکار سے محبت کریں دوستہ نظیب اکات ایک روایت آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہے حضرت زیال وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کے جلیل القدر صحابی نامتہ ہنزلا ارزی اللہ تعالی احمد بن حنبل کی مسند ہے اس میں سے روایت بیان کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا جی حضور کے پاس مجھے لے گئے اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کریں جیسے ہوتا ہے کپیر صاحب آئیں مولوی صاحب آئیں تو ہم بیٹے کو پاس لے جاتے ہیں جی اس کے لیے دعا کریں تو صحابہ حضور کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے حضرت زیال کہتے ہیں کہ حنزلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے حضور کے قریب کیا آقا نے کہا ادنو منی یا غلام اور لڑکے میرے قریب آ حضرت حنزلا قریب گئے نبی پاک نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا بارک اللہ افید اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے حضور نے اس ہاتھ سے یہاں مس کی اور کہا اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے اب اس کے بعد راوی زیال ہی کہتے ہیں کہ حضرت حنزلا کو اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ اس جگہ پہ جہاں سرکار نے ہاتھ رکھا تھا وہ جگہ ہی برکت والی ہو گئی جب کوئی مدینے میں بیمار ہوتا کسی کو ورم ہوتا جسے ہم زہر بات کہتے ہیں نا زہر بات ہوتا تو وہ لے کر حضرت حنزلا کے پاس آتے اور کہتے کہ یہ بیمار ہو گیا اسے زہر بات ہو گیا آپ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھتے جہاں کبھی سرکار نے ہاتھ رکھا تھا وہاں پہ رکھتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا لعاب لگاتے ماتھے پہ رکھتے اور جہاں پہ ورم ہوتا نا وہاں پہ ملک ایک جملہ بولتے اور جملہ کیا ہے بسم اللہ وعلا آثاری ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اور نبی کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ اللہ تجھے شفاعتہ فرما دے اللہ کے نام کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ کون سا ہاتھ وہ جو کبھی لگا تھا وہ جو کبھی لگا تھا اس کی برکتیں آج بھی ہیں اور وہ لگاتے اللہ شفاعتہ فرما دیتا کبھی سنیئے ایسی باتیں پہلے بھی محافل ملاد میں آوگے تو ایسی باتیں سنوگے محافل ملاد سجاؤگے تو ایسی باتیں سنوگے سرکار کی محبت اور عظمت اور شان کی باتیں کہ سرکار کا جہاں ایک مرتبہ ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ تبارک وطلہ اس کو برکتوں والا بنا دیتا صحابی کی رسول ہے نام ہے عدرت سائب بن یزید وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور سے ابھی نام زید ہے ابو زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نہو وہ کہتا ہے سرکار نے میری داڑی پہ ہاتھ پیرا داڑی پہ ہاتھ پیرا میرے سر پہ ہاتھ پیرا اور کہا اللہ تیرے جمال کو سلامت رکھے اللہ تیرے جمال کو سلامت رکھے تیری خوبصورتی کو سلامت رکھے عدرت زیاد خود کہتے ہیں میری سو سال سے زائد عمر ہو گئی ہے نہ سر میں کوئی بال سے فیاد ہے نہ داڑی میں کوئی بال سے فیاد ہے شہرہ کا حسن و جمال بھی قائن ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پیرا تھا اور میرے لئے دعا کی ہاتھ پیرا اور دعا کی اللہ ایک روایت میں صرف احادیث سنا رہا کوئی اپنی بات نہیں کر رہا احادیث سنا رہا ہوں آپ کو ٹیم کیا ہوگا چالیس منٹو زیادہ ٹیم ہو گیا پچاس منٹ دی آخری روایت جی میرا اس کے بعد ختم ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مربی بڑی ہی خوبصورت بڑی پیاری ایمان فروض روایت ہے اور اس کو سوچتے رہیے گا جا کر گھر میں پہلی دو روایتیں بھی اور یہ بھی آخری روایت ہے مقصد یہ ہے کہ آپ محبت لے کر جائیں یہ لے کر جائیں کہ محمد جانے جانا ہے قبلہ مصطفی صاحب کہتا ہے میرے اببا جی نے مجھے رتہ لگوایا تھا اس شیر کا محمد جانے جانا ہے پیمبر ہو تو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو عمر توکیر کا سب کو معکر ہو تو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو مقدر ہو تو ایسے آتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی حضور کی خدمت میں کچھ خجوریں لے کر گیا کہتے ہیں ایک جنگ میں مجھے ایک تھیلہ ملا اس میں کچھ خجوریں تھی اللہ ایک جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھوکے تھے اور کھانا ختم ہو گیا اب اس روایت کو سارا سننا ہے لطف لینا ہے حضور نے فرمایا کسی کے پاس کچھ کھانے کو یہ کہتا ہے میں نے وہ توشہ دان وہ تھیلہ حضور کے سامنے کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور الٹا کیا کیا الٹ دیا ایسے نہیں کسی کہانی کی بات یا اندازے کی بقیدہ الٹا خجوریں گنی کتنی خجوریں گنی کتنی تھی اکیس خجوریں بولیے کتنی تھی اکیس خجوریں تھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ڈالی اور توشہ دان کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اس کے اندر ہاتھ گم آیا اور صحابہ سے کہا اب دس دس کر کے آتے جاؤ اس کے اندر سے کھاتے جاؤ بس ہاتھ ڈالنا ہے دیکھنا نہیں کیا ہے اندر دیکھنا نہیں روایت یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نہیں ترمزی شریف میں روایت موجود ہے اب ہوا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ڈولی آتی ہے کھاتی ہے چلی جاتی ہے تیسری ڈولی آتی ہے کھاتی ہے چلی جاتی ہے تین سو صحابہ کھا جاتے ہیں تین سو صحابہ اور ایک ایک نہیں دو دو نہیں اپنی تسلی کے مطابق جسی کہتے ہیں سیر ہو کر کھانا چلے جاتے ہیں اس کے بعد جناب ابو حریرہ کہتے ہیں سرکار نے وہ تھیلہ مجھے عطا کیا مجھے عطا کیا اور کہا ابو حریرہ اس کو اپنے پاس رکھ اس کو اپنے پاس رکھ اور اس میں سے کھاتے رہنا بس اتنا کرنا اس میں جھانکے نہ دیکھنا اس کو الٹ کر نہ دیکھنا بس اس میں سے ہاتھ نکال دال دال کے نکالتے رہنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں جب تک سرکار زہرن تشریف فرما رہے میں اس تھیلے میں سے کھاتا رہا اڑھائی سال فاروق حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اس میں سے نکال کر کھاتا رہا پھر گیارہ سال سیدنا فاروق عاظم کی خلافت میں اس تھیلے میں سے کھاتا رہا پھر تیرہ سال عضرت عثمان کا دور ہے میں اس تھیلے میں سے کھاتا رہا اٹھائی سال تک میں اس تھیلے سے نکال نکال کے کھجورے کھاتا رہا اور کھجورے اس تھیلے میں سے ختم کھجورے اس تھیلے میں سے ختم نہیں ہوئی ہے حتی کہ جس دن جناب عثمان شہید ہوئے وہ بھگڑڑ مچھی وہ تھیلا مجھ سے گرا اور کہیں گم ہو گیا لیکن اٹھائیس سال کے عرصے میں سے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی ایسی برکت سی کہ اس سے خجور ختم نہیں ہوئی ہے خجور ختم نہیں ہوئی ہے دوستہ رزی وقار پھر پڑیئے نہ محمد جانے جانا زور سے محمد جانے جانا ہے پیمبر ہو تو زور سے پیمبر ہو تو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توکیر کا سب کو معاکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو یہ غلط فہمیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم حضور کو اپنے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں غلط فہمیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو آنکھیں اور دو کان تو ہمارے بھی ہیں لیکن میاں نہیں ویکھنو ساڑے ورگا بس ویکھنو ساڑے ورگا اسی قدوں اس ملدے پتھر لال دے پا نہیں ویکھ دے اور پھلکنیا نال لکھل دے جو اثرار حضور تے کھل لے اور ہر کسی پہ نہیں کھل دے آزم و عرشان تے پھرداسی گلیاں دے وچھل دے آزم و عرشان تے پھرداسی گلیاں دے وچھل دے آزم و عرشان تے پھرداسی گلیاں دے وچھل دے وچھل دے وچھل دے وردوگید